اس وقت پاکستان کے عوام مشکل میں ہیں جو معاشی بہران ہے تاریخی ہے جو قائد عوام نے ہمیں نظریہ دیا منشور دیا روٹی کا پرمکان کا جتنا آج اس کا ضرورت ہے شاید ماضی میں اتنا ضروری نہیں تھا جتنا آج ہے پاکستان کا کسان پاکستان کی ہاری کو ہم ہاری کاٹ کے تھرو فائدہ پہنچا سکے مزدوروں کو ان کا حق تلواز سکے اس ملکے جو ہم نے یہ ہاؤزنگ انیشیٹیف شروع کیا ہمارا خواب ہے کہ ہم پاکستان بھر میں تیس لاکھ خر اسی طریقے سے بنائے تاکہ غریب خاندانوں کو ہم پکا گھر دے اور ان کے خواتین کو مالکانہ حقوق دے سکے ہم لڑ رہے ہیں تاکہ ہم پاکستان بھر میں جو مفت علاج کے فسیلٹیز ہیں جو سہت کے چاہ وہ ہمارا نائی سی وی ڈی ہو چاہ وہ ہمارا گمبٹ ہو چاہ وہ ہمارا ایس آئیو ٹی کے ساتھ پاتنشپ ہو یا لڑکانہ میں ہمارا چائل لائف کے ساتھ پاتنشپ ہو ہم اسی سہت کا نظام ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے ہر پاکستانی کے لیے مفت ہونا چاہیے یہ ہم پاکستان بھر میں اس انیشیٹیف کو پھیلانا چاہ رہے ہیں اور اسی طریقے سے اس مشکل وقت میں پاکستان کے نوجوان جو ستر فیصد آبادی ہیں ان کا نہ صرف نمائندگی کرتے ہوئے مگر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو خاص طور پر ہم نے ان کو ریلیف پہنچانا ہے نہ صرف روزگار پہنچانا ہے لیکن جن کے پاس روزگار نہ ہو ان کو وہ مدد دے تاکہ وہ اس مشکل وقت سے تھوڑا سو ان کو ایسے کوئی حکومت کی طرف سے سہولت ملے جو مشکلات میں کم ہی لے کر آئے پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کوئی سیاسی جماعت سے نہیں ہے میں یہ جگہ جگہ کہہ رہا ہوں یہاں آپ سب جانتے ہو سب سے زیادہ جانتے ہو کہ ہمارا کوئی نہ سیاسدان سے نہ سیاسی جماعت سے مقابلہ ہے اگر ہمارا مقابلہ ہے تو ہمارا مقابلہ بے رزگاری سے ہے اگر ہمارا مقابلہ ہے تو غربت سے ہے اگر ہمارا مقابلہ ہے تو اس معاشی بہران سے اس مہنگائی کا طوفان سے اپنے عوام کا ہم نے بچانا ہے پیپلز پارٹی کے یہ تاریخ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو قائد عوام اور شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کے نام اکامل مشن کے میں اور اس ملک کے عوام مل کے اس نام اکامل مشن کو مکمل کر لیں گے آپ سب کا بہت شکریہ اگر آپ پنجاب سے الیکشن لڑے ہیں تو بعدی میں کم سٹیں ملی دی پیپلز پارٹی کو کیا ہوپ ہے جو آپ نے ٹی ٹی شروع کی ہے بہت سنگرمیہ شروع کی ہے کیا ہوپ ہے دیکھو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اس ملک میں وہ واحد جماعت ہیں جو عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں اور عوام پہ ہمارا بھروسہ ہے قائد عوام نے ہمیں یہ سوچ دیا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو اس لئے کہ عوام پہ بھروسہ کرتا ہوں میں عوام سے ان کا ساتھ مانگتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جیسے ماضی میں پاکستان کے عوام نے قائد عوام شہید الفکار علی بھٹو کے ساتھ دی شہید موترنا بین ازیر بھٹو کے ساتھ دی اور اس ملک کی قسمت بدل دیا تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی مل کے اس ملک کی قسمت بدل دیں گے جہاں تک خان صاحب کی بات ہے ریلیف تو بالکل مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ مل رہا ہے ماشاءاللہ خان صاحب کو جہاں تک سائفر کیس ہے وہ بہت سیریس کیس ہے میں تو کسی سیاسدان کے خلاف کوئی سیاسی انتقام کے حق میں نہیں ہو سکتا اس لئے میں نے خود اپنے پورا زندگی یہ سیاسی انتقام کا ہم نے ہمارا جماعت نے ہمارا خاندان نے بگتا ہے اور ہم اپنے مخالفین کے لئے بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ سلوک ہو مگر سائفر کیسے بہت سیریس ایشو ہے میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں سائفر ایک کلیسیفائی ڈاکیمنٹ ہے اگر امریکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ نے چند کلیسیفائی ڈاکیمنٹ اپنے گھر میں رکھا تھا جیسے وہ پریزیڈن نہیں رہا اور امریکہ حکومت کو پتا چلا کہ ٹرمپ صاحب میں خان صاحب کہنے والا تھا ٹرمپ صاحب کے پاس یہ ڈاکیمنٹ موجود ہیں تو اس کا گھر میں امریکہ کا جو ادارے ہیں انہوں نے ریڈ کر کے وہ ڈاکیمنٹ واپس لئے پاکستان کا جو بھی کلیسیفائی ڈاکیمنٹیشن ہے وہ ریاست کا پراپٹی ہے ہمارا نیشنریٹی کے خطرے ہوتے ہیں کہ یہ ڈاکیمنٹ باہر کسی طریقے سے آ جائیں تو جہاں تک سائفر کی بات ہے اس پہ پورا کا پورا انویسٹیکیشن ہونا چاہیے اور حقیقت عوام کے سامنے ملک کے سامنے بھی ہونا چاہیے یہ بہت بڑا نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوا ہے تو میں آپ کو بتا سکتا اس لئے میں وزیر خاجہ رہا ہوں کہ ہر ایک سائفر جو آتا ہے اس کا بہت محدود بہت چند کپیز بنائی جاتے ہیں ایک تو وزیر خاجہ کے لیے ایک وزیر آزم کے لیے اور کچھ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے لیے بھی اگر ریلیونٹ ہو تو ان کے پاس بھی جا جاتا ہے اس کیس میں سارے ڈاکیمنٹس جو سائفر وزیر خاجہ کا تھا جو سائفر صدر پاکستان کے پاس کیا جو سائفر دوپری لوگوں کے پاس کیا ان کا ٹریک ریکارڈ ہے جو سائفر امران خان صاحب کو حیثیت ایک وزیر آزم اس کے پاس کیا تھا اس کا ہمارا کوئی ریکارڈ نہیں ہے خان صاحب نے خود میڈیا پہ آ کر یہ کہا ہے کہ اس سے گم ہو گیا اور اس دن جب خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے وہی سائفر انٹرنیشنل میڈیا کو لیک کیا جاتا ہے یہ ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے میرا خیال میں عدالت کو اس ایشو کو اسی سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے جتنا اس نے ہمارا نیشنل سیکیورٹی پہ بہت سوالات اٹھتے ہیں جس کا جواب ہمیں ملنا چاہیے ایک پورا طریقے سے یا حکومت انویسٹگیشن کرے یا جج سائبان خود ایک جوڈیشل انکوائری کرے کہ اس سائفر کے پیچھے کہانی کیا ہے جہاں تک اتحاد کی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے زور پہ یہ الیکشن لڑ رہی ہے ابھی تک ہمارے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہے میں نے تو کہا ہے کہ جو سیاسی قائدین ہیں ان کے خلاف اعتراضات ہو سکتے ہیں دوسرے رائے ہو سکتا ہے مگر جو سیاسی کارکن ہیں وہ جس جماعت سے تعلق رکھیں چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو یا پی ٹی آئے کا ہو یا کسی جماعت کا ان کا ہم عزت کرتے ہیں ان کا ہم اعترام کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنا سیاست کرے ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ سیاست کرے اس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی تمام سیاسی کارکن کو یہ پیغام دینا چاہ رہی ہے کہ ہم ہی وہ سیاسی جماعت ہیں جو جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں جو سیاسی انتقا میں یقین نہیں رکھتے ہیں تو میرا خیال میں کافی ایک سکوپ ہے کہ جو سیاسی کارکن شاید کسی اور سیاسی جماعت سے تعلق رکھے ان کے ساتھ ہم مل کے الیکشن میں ضرور کام کریں گے مگر جہاں تک کوئی سیاسی جماعت ہے نہ ان کے ساتھ کوئی باتیں ہوا ہے نہ باتجیت چل رہی ہے تندری ہوائے تو ہمارے ہاں ہیں بھائی آنگا آنگا ایک منٹر آپ نے جمہوریت کے لیے جدو جہد کی مارچ نکالا اس کا بینی فشری تو کوئی اور جا کے بنا غلطیوں سے سیکھ چکا ہوں میں اب پھر یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے حالات ایسے مجھے نظر نہیں آتے کہ کوئی بھی پارٹی تو تھرڈ مجارٹی لائے اور انڈیپنڈنٹ حکومت بنا لے اور پھر آپ کو کہا جائے کہ جمہوریت بچانے کے لیے ساتھ دیں اور یہی لوگ جو آج آپ میں دیکھو ایک انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ if you fool me once then shame on you and if you fool me twice shame on me تو اب میں سیکھ چکا ہوں انشاءاللہ ماضی سے جو بھی ہوا ہے اسے ہم سیکھ چکے ہیں ہم الیکشن لڑیں گے اپنا حصہ لیں گے اور انشاءاللہ عوامی حکومت بنائیں گے جہاں جیالہ پی ایم ہوگا اور جیالے وزیرے آئے ہیں سنوے پیس پارٹی کے کلاب اور اس کو ان کو لیڈ کر رہا ہے نواز لکھتے ہو سوال ہے جہاں گئے جی سر اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ میاں صاحب کو جو مختلف عدالتوں اور کیسز سے بری کیا جا رہا ہے کیا ان کے لئے راہ ہمارتی جا رہی ہے آپ ان کے حوالے سے کیا گئیں گے جو پیسلے جلی 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 ہے لکھ جہاں تک اعتحاد ہے ہر الیکشن میں ہوتے ہیں اس الیکشن میں ہم دعوت دیتے ہیں ان سب کو کہ آئیں اب ایک ہو کے ہمارا مقابلہ کریں اب ادھر ادھر ہو کے ہمارا مقابلہ کریں گے تو مزہ نہیں ہو تو آئیں صحیح طریقہ سے مقابلہ کریں جہاں تک میاں صاحب کی بات ہے اور کیسز کا ریلیف کا سلسلہ ہے اپنے میاں صاحب کا پرانا نعرہ سنا ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا اس الیکشن میں میرا خیال میں میاں صاحب کا نعرہ ہوگا فیصلہ دیا ہے بلے کا نشان واپس لیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب پارٹیوں کو جو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے جہاں تک بلہ کے نشان کی بات ہے نا یہ بھی یہ کبھی الیکشن کمیشن کا ریکورد آپ پاکستان کی پہلے الیکشن سے لے کے آپ پورا ریکورد چیک کریں کبھی بلہ نہیں تھا خاص طور پہ خان صاحب کو فیور کرنے کے لیے ایک نشان بنایا گیا اس کو دلوایا گیا تو اس حصلے میں میرا خیال میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا سر میرا آپ سے ایک ساسی سوال ہے آپ نے تکنیلی کنسالفین نے کہا تھا کہ آپ بھی جو دو بہنیں ہیں جہاں پر وہ کہیں گی وہاں پر آپ جو شادی کریں گے کیا بابی کے نام پر آپ دونوں بہنوں کو لڑنا چاہتے ہیں یا لانا کی رواحت کو کام کرتے ہوئے دو شادی کرنے نہیں میں بہنوں کے بلکل ہی جو بھی وہ کہیں گے ایسے ہوگا سر سیاسی سوال ہے سر این اے ون نائنی سکس پہ شادادکور کے سر اس لئے ٹینئور میں پیپس پارڈی کے ہافتار شابان بیرانی صاحب جو ایکٹڈ تھے جو اپنے حلقے میں نظر کبھی تھی نہیں آئے اور نہ ہی ان کے فنڈز کا پتہ ہے کہ وہ آیا یوٹیلائز ہوئے ہوئے بھی یا نہیں ہوئے یا کس نہیں سر اس دفعہ آپ نے سر اگر آپ لڑکانا اور شادادکور دونوں سے جیتے ہیں تو یہ این اے ون نائنی سکس بائے الیکشن کی طرف جائے گا دیکھر کیا ایسے ہی دیکھر جانت تک میرانی صاحب کی بات ہے میرانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک احساسہ ہے سینئر فگر ہے سابق وزیر اعلیٰ ہے اور ہم نے بالکل پچھلے الیکشن میں جو ہلکہ بندیا کے سلسلے میں شکارپون کا نقصان ہوا ہم نے سمجھا کہ میرانی صاحب جو سب سے سینئر ہے وہ ہی ہمارے لوگوں کا خیال رکھ سکے اور اس کا امانداری پہ ٹرانسپیرنسی پہ بھی کوئی چھک نہیں کر سکتے امید ہے کہ اگر امید نہیں مجھے پتہ ہے کہ اگر میرانی صاحب نے کئی فنز ملے بھی سیں وہ فنز ضرور وہیں لگے ہوں گے جہاں ضروری ہیں یہ جو اب حصہ ہو گیا ہے یہ دونوں شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کے کانسٹیچونسیز ہوتے تھے اور اب میں میں چاہ رہا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ خود ان دونوں کانسٹیچونسیز کا ذمہ داری لوں چاہو وہ ان کانسٹیچونسیز میں ڈیویلیمنٹ کے کام ہو چاہو اس کانسٹیچونسیز میں جو بھی اشیوز ہوں گے انشاءاللہ اب میرانی صاحب کا نی میرا ذمہ داری کب تک امیدواروں کو آپ جاری کریں گے اس ڈیٹ سے پہلے جب تک ہمیں فائنل کرنا سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ پیٹوس پارٹی اس بار فیصلہ کیا ہے کہ ایک خاندان دو سیٹے کاش بھائی کاش ابھی تک مجھ سے یہ نہیں ہو پائے ایک دن ہو جائے گا ایک تو غزہ کے صورتحال پاکستان میں خاص طور پر ہمارا جو انٹرم وزیر خارجہ ہے جلانی صاحب انہوں نے محنت بھی کیا ہے ہمارا جو نمائندہ ہے یونائٹڈ نیشنز میں منیر اکرم صاحب جو ہمارا وہاں کا ایمبیسٹر ہے شاید آپ نے ان کے کوئی تقریریں اور پیغامات سنیں اگر کوئی یونائٹڈ نیشنز میں فلسطین کا کیس لڑ رہا ہے تو پاکستان ہی لڑ رہا ہے اس پہ میں تو فخر کرتا ہوں مگر انٹرم گورنمنٹ کا ایک اتنے ہی کپیسٹی ہوتا ہے امید ہے جلد از جلد ایک منتخب حکومت آئے گا جو صحیح طریقے سے پاکستان کے جو غزہ کے اور فلسطین کے بارے میں جو ہمارے عوام کا فیلنگز ہیں ان کو ہم نا صرف کنویے کر سکیں گے پر ایسے ان کا آواز بن سکیں گے اور ان کے مسائل حل کر سکیں موترمہ شہیر نے بنائی تھی تو رکیسٹ کرتے ہیں کہ لڑکانہ پریس کو مسائل صاحب نے وہاں سنگے بنیاد رکھا تھا تو مربانی کر دعوت دیتے ہیں آپ کو لڑکانہ پریس کرتے ہیں آپ سے ہمیں ہلکی جی پریس کلب ہے آپ کی پریس رکی سکتے ہیں میں بھی اپنا ٹیم سے بات کرتا ہوں کہ مجھے 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 وہاں بھی ایک میڈیا ٹاک ہو جائے گی ضرور 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 آنگے تینکیو ایوری بڑی تینکیو بیری مک چرم صاحب کی بات کر رہا تھا خان صاحب کہتے کہتے رہ گیا تھنڈی ہوائے تو ہمارے ہاں چل رہی ہیں بھائیہ غلطیوں سے سیکھ چکا ہوں دہراؤں گا نہیں رشتے کے سوال پر بلاول بھٹو نے کہا بہنے جو کہیں گی ویسا ہی ہوگا سائفر مواملے کے اوپر انتہائی سنجیدہ گفتگو کی اور یہ بھی کہا کہ سائفر مواملہ انتہائی سنجیدہ اس کو ایسی دیکھنا چاہیے یہ نیشنل سیکیورٹی بریچ ہے جب یہ امریکہ میں ہوتا ہے